اگر یہ بات خالت ثابت ہوئی تو جانتی ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کر سکتا ہوں تو کیا کروگے گھر سے نکال دوگے نا نہیں میں اس سے بھی بری اور بیانک سزا دوں گا مجھے پتا چلا ہے کہ تمہارے مرادہ کے بیچ میں افیر تھا جس لڑکی کو خریب جان کے میں نے شادی سے انکار کیا تھا وہ کوئی سہیوی کا دوست نہیں تھا وہ کوئی اور نہیں میں خود تھا ارے کون ہے آجاؤ ارے میاں تم بسم اللہ آو بیٹھو میری خوش نصیبی کہ تم میرے کمرے میں آئے مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے بیجی تو نہیں ہے نہیں بیٹا میں تو سارا دن فارغ بیٹھی بیٹھ توڑتی رہتی ہوں مجھے بلالیا ہوتا میں آجاتی تمہارے کمرے میں تم نے کیوں زحمت کی کچھ سیکرٹ بات کرنی آپ سے رازدار آنا بات چیت ہاں ہاں کہو اس سے پہلے کہ میں بات کروں مجھے بتائیں کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں پیسے؟ ارے میاں پیسوں کی بھلا کسی ضرورت نہیں ہوتی دیکھو نا اچھے کپڑے پہنے کو بھی دل کرتا ہے پھل کھانے کو بھی دل کرتا ہے دوائیاں تو لانی ہوتی ہیں لیکن یہ اچھا تھوڑی لگتا ہے کہ میں دماد سے پیسے مانگوں بتا دیجئے کتنے پیسے چاہیے اچھا چلو اگر تم زد کری رہے تو کوئی زیادہ نہیں بس تھوڑے سے ہمیں کوئی دس سے کھ ہزار دے دو بس تھوڑے سے میرا گیس یہی تھا کہ آپ اتنی مانگیں گی ہائی اللہ گیس ہو گئی توبہ توبہ میرا بچہ یہ تو بہت بری مرض ہوتی ہے میرے پاس گیس کا شربت پڑھ رہا ہے کہوں تو دوں اندازہ تھا مجھے کہ آپ دس ہزار ہی مانگیں گی اس لئے میں نے الگ کر کے اکھے تھے لیجے جلدی لے لیجے مجھ آپ سے ایک کام بھی ہے اچھا تو میاں یہ کام کی عجرت ہے عجرت تو بات میں ملے گی یہ تو صرف انعام ہے آپ نے مجھے ایک ایسی خبر دیئے اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو مانگیں گی وہ ملے گا میاں جیتے رہو اللہ تمہاری دل کی مرادیں پوری کرے بتاؤ کیا کام ہے یہ بتائیے کہ سیوی اب بھی انوال ہے ادا میں یہ انوالو یہ کیا بلا ہے اوہ میرا مطلب ہے کہ سیوی کا چھکاؤ ہے ادا کی طرف ارے میاں جھکاؤ کوئی ایسا ویسا ہر وقت اس کے پیچھے پڑی رہتی ہے اب سے آپ تینوں پہ بلکہ چاروں پہ نظر رکھیں گے چاروں چاروں کون چاروں ادا سیوی سندھ سوال فوزیا فوزیا جے جا سکتا فوزیا پہ بھی نظر تال میں کالا ہے ضرور شاکرا شاکرا تمہاری تو لٹری نکل آئی ہر ہفتے دس ہزار اب بھائی کا مسا شاکرا آؤ بیٹا بیٹھو thank you اب آپ کی کیسی طبیت ہے اللہ شکری مٹھی کوئی کام تھا کیا میں آپ سے کچھ بات کہنا چاہ رہی تھی آپ اکثر میرے پیرنس کے بارے میں پوچھتی رہتی ہیں ماں کا تو کچھ پتہ نہیں لیکن میرے فادر ہیں ماہم وہ آپ سے ملنا چاہ رہے تھے مجھ سے ملنا چاہ رہے تھے مجھ سے مجھ سے ملنا چاہ رہے تھے تھوڑی دیر کا ٹائم نکال کے ان سے مل ستی ہیں یہ ہم غریبوں کو عزت بخشنے والی بات ہوگی ہاں ہاں کیوں نہیں انہیں بلا لے نا میں مل لوں گی thank you ma'am اور ہاں ma'am میں آپ سے ایک اور بات کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ تم جاؤ یہاں سے میں نے کہا تم جاؤ یہاں سے yes sir کیا بات ہے ma'am سب ٹھیک تو ہے نا تمہیں پتا تھا کہ سہوی اور عدا کے درمیان افیر ہے وہ کیا پوچھ رہا ہوں میں تم سے تمہیں پتا تھا چی پتا تھا تو پھر تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں اتنی بڑی بات مجھ سے کیوں جبائی ہمائیوں آپ آپ میری بات تسلی سے تو سنیں کیا سنوں میں سب کچھ میری ناک کے نیچے چلتا رہا ہمائیوں علی کی عزت داغدار ہوتی رہی اور تم اس کا حصہ بنی رہی غیروں نے بتایا مجھے آپ کو شاکرہ آپ کے علاوہ کسی نے نہیں بتایا کسی نے بھی بتایا ہو تم نے کیوں نہیں بتایا کئی بار آپ کو بتانے کی کوشش کی لیکن ہر بار یہ سوچ کا چپ ہو گئی کہ اس معاملے میں آپ کو بتانے جیسا کچھ ہے ہی نہیں بتانے جیسا کچھ نہیں تھا بہت خوب جس خبر نے ہمائیوں علی جیسے پہاڑ کو ہلا کے رکھ دیا اور تم کہہ رہی ہو بتانے جیسا کچھ نہیں تھا ہمائیوں میں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہوں آپ ایک بار میری بات تو سنیں ادا نے کالج چھوڑ دیا تھا اور سیوی کو بھی ہاں یہ بات صحیح ہے کہ سیوی کالج کے زمانے میں اس سے پسند کرتا تھا لیکن جب سیوی کو ادا کی یہ لالچی فطرت کا پتہ چلا تو اس سے دور ہو گیا اور کالج کے بعد وہ اپنے بزنس میں بزی ہو گیا یہ محض اتفاق ہے کہ آپ کی ادا کے ساتھ شادی ہو گئی لیکن سیوی نے بہت کوشش کی کہ میرے ذریعہ آپ تک یہ بات پہنچا سکے کہ آپ ادا سے دور ہو جائیں اور کئی بار تو انفیکٹ جانے سے پہلے ان جانے میں اس نے آپ کو یہ کہا ہے لیکن اس وقت تک شادی ہو چکی تھی مگر مجھے پتا چلا ہے کہ کالج کے زمانے سے سیوی اور ادا کا افیر تھا اور آج بھی چل رہا ہے اس لئے تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ کو سب کو شاکرہ آپ آنے بتایا ہوں لیکن اب ان کے درمیان ایسا کچھ نہیں ہے پہلے تھا انفیکٹ سیوی تو بہت چڑتا ہے ادا سے اور ادا صرف اس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتی ہے تاکہ سیوی اس کو اس گھر میں رہنے دے چلو مان لیا اب کچھ نہیں ہے مگر اب سیوی اور ادا دونوں ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتے تو کیا آپ آپ ادا کو دوسرے گھر میں شفٹ کرنا چاہتے ہیں نہیں سیوی کو شفٹ ہونا ہوگا یہاں سے یہ اببہ کی گھوٹیاں اور یہ چاہ چاہ او بھائی میری گھوٹیاں نہیں لگا نہ مجھے کھیلنا نہیں آتا اے چاہ چاہ کھیلو گا نہیں تو سیکھو گے کیسے اور سیکھے گا نہیں تو چال کیسے چلے گا چال تو کب کی چل دی میں نے میں نے سندہ سے کھا ہے کہ وہ فوزیا سے میری ملاقات کروا ہے پھر دیکھو کوشش میں تو لگی ہوئی ہے دیکھو یہ لگتا ہے بندوست ہو گیا الو بیٹا پا پا ہری کوٹیاں چچا کی طرف کر دو اور کر دے اس میں پوچھلے والی کونسی بات ہے ہارے گا نہیں تو سیکھے گا کیسے اور سیکھے گا نہیں تو چال کیسے چلے گا کیا بات ہے بھائی تم باپ بیٹے کی باچے کیوں کھلی ہوئی ہیں اوہ ہماری باچے کھلنے کو چھوڑے تو یہ بتا سندہ سے بات ہوئی کیا بات ہوئی کیا بات ہوئی ہرے بھائی چچا یہ تو پوری فیلمی سیچویشن ہے اور اس سیچویشن پر تو گانا بنتا ہے گانا کون تھا یار بھرے دو شر میلے لے جب اچھا میری بات سن مجھے لگتا ہے کہ سمت کی دیو میری رانوں تیلے پہ نرمان ہو گئی ہے ہاں چال 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 مجھے لگتا ہے کیا ہوا؟ اوہ میں دیکھیں رہا ہوں کہ تیری گوٹی جو ہے وہ پہلی ہی چال میں گھر سے باہر آگئی بھے وہ لٹوں کے ماسٹر اب مجھے ہی بتا کہ مجھے کرنا کیا ہے اب آپ کو بہت چوکرنا رہنا ہے چچا کیونکہ گوٹی ایک بار گھر سے باہر آ جائے تو سارے کھلاڑیوں کی نظر اسی گوٹی پر ہوتی ہے اور وہ سارے کھلاڑی میں اکیل آئی ہوں اوہ بھائی میں نہیں کھلوا تم لوگ کے ساتھ تم لوگ کھلا رہے ہو یا دھرا رہے ہو سندرز بیوی سے جا کر کاؤ ان کے والد سب ان سے ملنا ہے پارٹی کو بہت ایمپورٹن کیا ہوگا اس میں سے تین چیک کسی نے پھاڑ لیا سلام علیکم سلام علیکم اکرم آپ 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 ایک آپ 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 اتنا خوصہ کیوں ہو رہے ہیں جب میں نے یہاں چیک بک رکھی ہے تو وہ یہ ہونی چاہیے نا آپ اتنا خوصہ کیوں کر رہے مل جائے گی چیک بک رات کو جب میں پاپا سے مل کر آیا تو میرا دماغ گھما ہوا تھا چیک بک کی طرف میرا دھیان ہی نہیں گیا اکر چیک بک کیاں سے جا کہاں سکتی ہے کیوں دماغ کیوں کھما ہوا تھا یہ سب کچھ تمہاری اممہ کی وجہ سی ہو زوہر مجھے پڑسو ہی بتا رہا تھا کہ شاکرہ آنٹی کو پتھا مل گیا ہے انا امشور ان کے پیٹ میں کوئی بات رکتی تو ہے نہیں انہوں نے سب کچھ پاپا کو بتا دیا ہوگا کیا مطلب کیا بتایا ہوگا انہوں نے کس کا پتھا مل گیا انہیں یہی کہ میرا اور ادھا کافیار تھا کیا اب یہ بات پاپا کو پتھا چل چکی بات سن بھائی بات سن بھائی سندس بی بی سے جا کر کاؤ ان کے والد سب ان سے ملنے آئے اندر آیا بات سن بھائی بات سن بھائی تو پھر آپ نے کیا جواب دیا پاپا کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا مونیزو سچ میں چھپانے والا کچھ بھی نہیں تھا میں نے تو پاپا کو اس وقت بھی منع کیا تھا کہ اس بہودہ لڑکی سے مل جول نہ بڑھائیں بس غلطی یہ ہوئی کہ سب کچھ ماما کے ثروکے الوایا تھا اور پاپا کو تو ہمیشہ ماما کی ہر بات کی کارٹ کرنی ہوتی ہے اور زد میں آکے پاپا نے اس سے شادی ہی کر لی جی ماما ماما آپ کو ساری اپسٹ کر دینے والی باتوں کو بتانے کا یہی وقت ملتا ہے صبح صبح کا میں پہلے سے بہت فرسٹریٹڈ ہوں آپ پتہ نہیں کیا کہہ دیں مجھے آج پارٹی کو پیمنٹ کرنی ہو اور میری بہت امپارڈنٹ میٹنگز ہیں پلیز میرا موٹ خراب نہ کریں میں شام کو بات کروں گا آفیس سے واپس آنے کے بعد اللہ حافظ یہ لیچے وہاں پڑی تھی آپ کی چیک بک تھانکس کارٹ پارٹی کو بہت امپورٹن کیا ہوا اس میں سے تین چیک کسی نے پھاڑ لیا سیوی میں نے چیکس نہیں لیا آپ کو تو پتہ ہے نا میں آپ سے پوچھے بخير کچھ بھی نہیں کرتی شیٹا میں ہرگز تم پر شک نہیں کر رہا ہماری اپسنس میں کمرے میں کون آیا ہوگا جب میں روم میں آئی تو یہاں کافی کے دو کپس رکھے ہوئی تھے اس کا مطلب ہے خیرودین آیا ہوگا یا پھر پھر سندس سندس ہاں وہ مجھے ریسیو ہو گیا ہے میں چیک کروا لیا تھا پہنچ کے بتا دوں ٹھیک ہے سیوی اوکی مدہ پلیز فیس آف میں تمہارا چہرہ ہی نہیں دیکھنا چاہتا سیوی میری بات تو سنو تمہارا اور میرے بارے میں ہماری اولی کو پتہ چل گیا ہے تو تمہیں اہتراف کرنے کی کیا ضرور رہتی پس سے بھی ایک نمبر کی جھوٹی ہو بول دیتی کوئی جھوٹ تمہیں پتہ کہ مہمائیو لے کے آگے جھوٹ نہیں بول سکتی بوکتو بوکتو پھر سیوی میری بات سنو پلیز میرا راستہ روکنے کی آگے صرف بلکل کوشش مت کرنا ملتون تم تو ہٹا نیاں سے یہ لانڈا تو اس کے چکروں میں نہیں آ را لیکن یہ ازد ہی اس کو نگلنے کے چکروں میں تھی ہممممーム سلام علیکم. سلام علیکم. வா. அகரும் வா. வா.